اسلام علیکم میرے عزیزو اکارف میرے عزیزو میں ہوں افتخارفی پیار پاکستان کے سٹی اف لف لاہور سے دوستو عام پرسیپشن یہ ہے اور کبھی کسی دور میں جب میں اپنی یا مہاں پر پھرا کرتا تھا تو میرا بھی یہی خیال تھا جو دیگر لوگوں کا خیال تھا اور وہ یہ تھا کہ جو گاڑیوں میں گھومنے والے لوگ ہوتے ہیں گاڑیوں والے یہ بڑے ظالم لوگ ہوتے ہیں اور اس کی ایک وجہ بہت بڑی وہ یہ تھی کہ جب بھی اشارے پر گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں اور ان سے کوئی مانگنے والا آتا ہے مانگتا ہے تو یہ گاڑی کا ششہ اوپر کر لیتے ہیں یا گاڑی کو آگے بڑھا دیتے ہیں میں اپنی بائک پر بیٹھا یہ مناظر دیکھا کرتا تھا اور ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ یہ لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں یہ تو بڑے ظالم لوگ ہیں اور گاڑی کو آگے کر لیتے ہیں کسی کی مدد نہیں کرتے لیکن دوستو جب اللہ تعالی نے مجھے گاڑی عطا کی تو سب سے پہلی بات کہ مجھے گاڑی والے کے سبر کا اندازہ ہوا اس کے کنڈیشن کا اندازہ ہوا اور میں یہ جان پایا کہ ایٹی ایم کارڈ کے آنے کے بعد ہماری جیبوں میں پیسے نہیں ہوتے ہماری گاڑی میں بھی پیسے نہیں ہوتے اور وہ گاڑی والا جو اپنی گاڑی مانگنے والے کے آنے پر آگے بڑھا دیا کرتا ہے وہ اس لیے بڑھاتا ہے کہ اس کے بعد پیسے نہیں ہوتے یا ٹوٹے ہوئے پیسے نہیں ہوتے تو مجھے پھر جب یہ پہلی بار میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا تو مجھے بڑی شرمندی کی ہوئی اپنی اُس سوچ کے اوپر جو میں نے پرسیب کر رکھا تھا کہ گاڑیوں والے بڑے ظالم ہوتے ہیں اور گاڑی رکھ لینا ایک اور بات ہے لیکن گاڑی والوں کے ساتھ جو سڑکوں پر ہوتا ہے وہ بڑا خوفناک سین ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک بار میں چبرجی کے اشارے پر میں جا رہا تھا ایک دم اشارہ لگا اور میں نے گاڑی روک لی اپنی میرے پاس آج بھی ہے وہ خیبر ہوا کرتی تھی گاڑی تو تقریباً کوئی سینتیس اٹھتیس سیکنڈز کے بعد ایک دم ایک دباکہ ہوا اور میری گاڑی تھوڑی سی آگے ہوئی اور جب میں گاڑی سے اترا تو میں نے پیچھے دیکھا کہ میری گاڑی سے ایک رکشے والے نے ٹکر ماری تھی رکشہ الٹ گیا اس کا شیشہ سارا ٹوٹ گیا اور زخمی ہو گیا میں نے خیر رکشہ سیدھا کیا اس میں سواریوں کو نکالا اور اس کا سارا فریم ٹوٹ چکا تھا کیونکہ رکشہ بہت زیادہ مضبوط نہیں ہوتا میں نے اس سے پوچھا بھائی آپ کو چوٹ تو نہیں لگی تو وہ مجھ سے بتمیز ہی کرنے لگ گیا اور اس نے کہا جی کہ آپ نے بڑی غلط بریک ماری ہے میں نے کہا نہیں بھائی میں نے بریک غلط بھی ماری آپ زیادہ سپیڈ میں تھے اور اگر میں نے امرجنسی بریک ماری بھی ہو تو آپ پیچھے سے مجھے ٹکر نہیں مار سکتے کیونکہ جو پیچھے سے ٹکر مارتا ہے اس کی غلطی ہوتی ہے قانون میں لیکن وہ رکشہ والا اس بات کو سمجھنے کے لئے تیار نہیں تھا میں نے کہا میں تم سے نقصان نہیں لیتا لیکن تمہیں یہ بات سیکھنی پڑے گی آج کہ غلطی میری نہیں تمہاری ہے کیونکہ ٹکر تم نے پیچھے سے ماری ہے اب انٹرنیشنل ٹریفک کے اس رول کا اس رکشہ والے کو نہیں پتا تھا میں نے وارڈن کو بھلایا وارڈن نے اس کو یہ بات سمجھانی چاہی لیکن وہاں جو لوگ کٹھے ہوئے ہماری جنتہ ہے وہ سب مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ پا جی جان دے ہو تاڑے کو گڑی گئی ہے ویکھو دا رکشہ تباہ ہو گیا ہے بجائز دے کہ تسی ہو دی مدد کرو تسی ہو نو سمجھان دے ہو میں نے کہا بھائی میں اس کی مدد کرنے کو تیار ہوں مجھے کوئی شو نہیں ہے میں اس کو پیسے دیتا ہوں کہ اپنا رکشہ ٹھیک کرا لے لیکن اس کو یہ بات سمجھنی پڑے گی ایک انٹرنیشنل رول ہے ٹریفک کا کہ جو پیچھے سے ٹکر مارتا ہے اس لئے کہتے ہیں ہمیشہ کہ فاصلہ رکھیں فاصلہ ٹریفک میں ہو رشتوں میں ہو کبھی تصادم نہیں ہوتا کبھی لڑائی نہیں ہوتی لیکن وہ لوگ یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے پھر وارڈن نے اس کو سمجھایا کہ بھائی اشارے پہ وہ بندہ کھڑا رہا ہے تو سپیڈ میں تھا اوور سپیڈنگ کی وجہ سے یہ ایکسنٹ ہوا ہے اور تب بھی اس کو شاید بات سمجھ نہیں آئی تھی اس کی ریزن یہ تھی کہ میں نے اس کو پندرہ ہزار روپے دیئے اس وقت کافی پرانی پندرہ سال پرانی بات ہے اور میں نے اس کو یہ سمجھانا چاہا کہ بھائی آپ اس کو رکشے کو ٹھیک کرائیں لیکن آپ کو اوور سپیڈنگ نہ کریں اور فاصلہ رکھیں اور جو شخص پیچھے سے ہٹ کرتا ہے اس کی غلطی ہوتی ہے لیکن مجھے بڑی اچھی طرح اس بات کا اندازہ اس کے چہرے کے تاثر سے کہ اس کو یہ بات نہیں سمجھ جائی تھی اور جتنی سفارشی وہاں اکٹھے ہو گئے تھے وہ بھی اس بات کو سمجھنے سے کاثر تھے اور ان کا صرف ایک ہی کہنا تھا رٹ لگا رہا کی تھی کہ پہ آجی تارے کوئی گھڑی ہی کی ہے تاٹی تساری گلہ ٹھیک نے تو ہم تھوڑے سے کنی جذباتی ہو جاتے ہیں چیزوں کو سمجھنے میں ہم سمجھتے ہیں ہم جو سمجھنے ہیں نا یہی قانون ہے ایسا ہوتا نہیں ہے قانون اور چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ اور بات ہے ابھی دوستو یہ مین روڈ جو علامہ اقبال ٹاؤن کا دبئی چونک سے کریم بلوک کی طرف جاتا ہے گولچکر کی طرف وہ روڈ دو تین بار بننے کے بعد مین روڈ ہے وہ اونچا ہو چکا ہے اور علامہ اقبال ٹاؤن کی دائیں بائیں سے آنے والی ساری گلیاں اس سے نیچی ہو گئی ہیں آج سے چار دن پہلے میں آرہا تھا واک کرنے کے لئے تو رائٹ سائٹ پہ میں یہ گاڑی جا رہی ہے تو رائٹ سائٹ پر کسی نے اپنی کوٹھی کے آگے گھر کے آگے بلکل جو کارنر کا گھر تھا وہاں اپنی گاڑی پار کر رکھی تھی اب میں لا شوری طور پر میں سوچوں میں گم تھا اور میں یہ سوچتا رہا سامنے سے ایک ریڈی والا بابا جی آ رہے تھے ہتھ ریڈی جو ہوتی ہے اس پر انہوں نے سمان لادا ہوا تھا ستر سال کے قریب ان کی عمر کالی رنگت اور سر پر انہیں وائٹ کل رکھا ایک پٹکا باندھ رکھا تھا اب میں نے یہ خود سے عزیوم کر لیا تیہ کر لیا کہ یار چونکہ ان کی جگہ پہ گاڑی کھڑی گئے کیونکہ آنے والی جگہ پہ تو وہ ویٹ کریں گے پہلے میں گزروں گا اس کے بعد بابا جی آئیں گے اب بابا جی بھی نہیں رکے اور میں گاڑی سلا تو سلو رہا تھا لیکن میں گاڑی آگے پڑھا دی جب میں نے دیکھا کہ وہ انہیں ریڈی جو ہے وہ ڈھلان پر اتار دی ہے تو میں نے گاڑی سائٹ پہ کر کے بریک لگا لی بابا جی کو ڈھلان کی وجہ سے جو بعد میں مجھے احساس ہوا کہ یہاں تو ڈھلان بن چکی ہے کیونکہ ہم گاڑی میں آتے ہیں میں پتہ نہیں چلتا تو بابا جی نے بڑی مشکل سے اس کی بریکیں مطلب ان کے پیر بھی کھسرتے رہے اور روکی روکنے کے بعد انہیں ریڈی سیدھی کی اور سیدھی کرنے کے بعد انہوں نے بڑھ بڑھانا شروع کر دیا میں نے گاڑی کا ششہ نیچے کیا اور میں نے ان سے کہا میں کہا بابا جی سوری معافی چاہتا ہوں وہ گاڑی کھڑی بھی تھی اور میرا خیال تھا کہ آپ شاید میرا ویٹ کریں گے وہ ٹکرائی تو نہیں لیکن بابا جی نے مجھے ابیوس کرنا شروع کر دیا کہندہ تو ہی سارے گڑی والے انجی ہوں دیو تاڑی ایسی تاڑی گالیاں دینے لگے پتنی کس موڑ میں تھے کہندہ تو ہی سارے انجی کر دیو تو میں نے ان کو بجائے کانون سمجھانے کے جو میں اپنے ابا جی کے ساتھ بھی کرتا ہوں جو میرے ابا جی کوئی ایسی بات کریں جو کسی طور غیر مناسب ہو یا کسی کانون سے کسی ذابطی سے متصادی ہو تو میں اپنے ابا جی کو سمجھاتا نہیں ہوں سر جھکا کے ان کی بات سن لیتا ہوں تو میں نے ان بابا جی کی بات بھی سر جھکا کے سنی میں نے کہا جی ہاں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میری غلطی ہے اور میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے لیکن وہ غصے میں بول رہے تھے کہندہ تو ہی سارے گڑی والے ہجی ہوں دیو اوہ تاڑی دینا گڑی بج جان دی تیری کوئی شیٹ ٹٹ جان دی میں تھے اپنا کاروی ویچ کے طرح پہہ نہیں سی دے سکتا میں کہا نہیں جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اگر ایسا ہوتا خدا نہ کرے تو میں کبھی بھی آپ سے کچھ معافضہ طلب نہ کرتا لیکن میں سمجھ گئے ہوں جی میری غلطی ہے آپ یقین کر رہے ہیں اس گاڑی کے پیچھے اس ریڈی کے پیچھے جو گاڑی میں خاتون تھی وہ مسکراری تھی اور وہ دیکھ رہی تھی کہ میں سلسل میں اس سے معافی مانگ رہا ہوں لیکن شاید وہ بیچارہ سارا دن کا کام کر کے تھکاوا تھا اور اس کی محنت نے اس کی تکلیف نے اس کی خربت نے شاید اس کو قانون سمجھنے نہیں دیا اور ویسے بھی مفلس ہی کسی قانون کو سمجھنے سمجھ میں آنے بھی نہیں دیتی کیونکہ کسی نے بھوکے سے پوچھا تھا کہ دو اور دو کتنے ہوتے ہیں تو اس نے کہا تھا چار روٹیاں تو میں نے ان سے بافی مانگی معافی مانگنے کے بعد میں واک پہ آ گیا اور مجھے بالکل بھی کلک نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے مجھے پتا ہے کہ ان صاحب نے یہ بات سمجھنی نہیں تھی اور ان کو یہ سمجھنی بھی نہیں چاہیے کیونکہ گاڑی کے قوانین یا ٹریفک کے قوانین وہ کیوں جانے لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ان ریڈی والوں کی وجہ سے کئی دفعہ بڑے خوف نا خواہصات بھی ہو جاتے ہیں پھر تیسری بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرے اندر یہ رواج نہیں ہے کہ میں سائیکل والے کو راستہ دوں سائیکل آرہا بڑی جان لگا رہا ہوتا ہے تو میں نے پھر یہ بھی سوچا کہ نہیں یار میں تو گاڑی پہ بیٹھا ہوں ریس دوں گا چل پڑے گی تو مجھے ہمیشہ راستہ دینا ہے اور سب کو راستہ دینا ہے اور صرف یہ نہیں کہ جس کا حق بنتا ہے اس کو راستہ دینا ہے بلکہ اس کو بھی راستہ دینا ہے جس کا حق نہیں بنتا اور اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا آپ دو چار منٹ اگر لیٹ ہو جائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایک دن دوستو ایک اور واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کافی پرانی بات ہے علی بہت چھوٹا تھا تو ہماری ایک رواج ہے کہ جب ہم سڑک پہ پائپ ڈالتے ہیں مینڈوٹ پہ یا کہیں بھی تو ہم وہاں پائپ ڈالنے کے بعد ایک کبرسی بنا دیتے ہیں مٹی کی اور پھر بارش کے بعد اور ٹریفک گزرنے کے بعد تو میرے آگے ایک گاڑی تھی ایف ایکس تھی میرے پاس خیبر تھی میں نے میری بیگم صاحبہ عیسیٰ کو گود میں لے کے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھیں گی تھی اور علی پیچھے سیٹ پہ کھیل رہا تھا مین بلوارڈ روڈ علامہ اقبال ٹاؤن کی بات ہے تو میں نے بریک بھی ماری لیکن میری گاڑی کا بمپر ان کی گاڑی کے بمپر سے صرف ٹچ ہو گیا کوئی حاصل نہیں تھا کوئی سپیڈ نہیں تھی بہت کم سپیڈ تھی وہ بزرگوار اتر کے آئے اور جب میں نے ان کی طرف دیکھا تو بہت غصے میں تھے اور ان کے ہونٹ بلڈ پریشر کی وجہ سے لٹک رہے تھے اور آنکھیں اُبل رہی تھی غصے کی وجہ سے بلڈ پریشر کی کچھ انشانیاں ہوتی ہیں جو چہروں پر نظر آ جاتی تو دوستوں انہوں نے مجھے بڑی گالیاں دیں انہاں گایاں تیری فلان تیری یہ حالانکہ میری بیگم صاحب بیٹھیں گی تھی شادی کو میرے تین ایک سال ہوئے تھے چار سال تو میں نے بزرگوار سے بھی ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی تھی میں نے کہا جی میرے سے غلطی ہو گئی اور واقعی میری غلطی ہے پیچھے سے گاڑی میں نے ٹچ کی ہے میں نے اسے یہ بھی کہا کہ سرکار آپ کی گاڑی کو میری گاڑی کو کوئی نقصان نہیں ہوا ہے اگر ہوتا میں بھر دیتا تو کہندہ تو وڈا امیر انہیں پہنے تیرے کوئی نقصان پار دندا وہ بولتے گئے میری غلطی صرف یہ تھی کانون کے تحت کہ میری گاڑی پیچھے سے صرف ٹچ ہوئی تھی کوئی نقصان نہیں ہوا تھا تو جب وہ گالیاں دے کر غصے میں چلے گئے تو جب میں مہم بروار روڈ پر آیا تو میری بیگم نے کہا کہ سنیئے وہ آپ کو ابیوز کر رہے تھے میں بیٹھ ہوں اور آپ نے کچھ نہیں کہا میں نے کہنا یار پہلی بات تو میری غلطی ہے اور غلطی کے بعد اس طرح کی اخلاقی غلطی کے بعد اگر کوئی زیادہ سزا دے دے تو پھر کیا ہوا یار میرا تو اپنا ہے یہ میرے اپنے ملکہ رہنے والا میرا پاکستانی میرا لاہوری بھائی ہے اور اگر انہیں ایسا کہہ دیا تو ہمارے ماں بھا بھی تو ہمیں گالیاں دے رہتے ہیں دوسری بات بیگم میں نے سب صاحب سے کہاں ملنا ہے یا کوئی فیس بک پہ مجھے گالیاں تھوڑی دے رہے ہیں کہ لوگ کی کہیں لاؤ جی افتخارف انہوں گالاں پہ گئی ہیں اور اگر دے بھی دیں تو پھر کیا ہوگے یار اس نے اپنا غصہ نکال لیا میں نے کہا تم نے دیکھا نہیں اس کے ہونٹ لٹک رہے تھے آنکھیں اس کی اُبل رہی تھی موٹی موٹی ہوئی تھی بلٹ پریشر کا وہ مریض تھا ہو سکتا ہارٹ کا بھی مریض ہے تو میں نے تو اس سے کبھی کچھ لینا دینا نہیں مجھے نہیں پتا میری بی بی کوئی بات سمجھ آئی کہ نہیں مجھے بڑی اچھی طرح سمجھ جائیے دوستو جب ہم پچاس کو کر جاتے ہیں پنتالیس پچاس کو کوئی بھی پاکستانی ہو کوئی بھی دنیا کا شخص ہو انسان ہمیں کچھ بیماریاں ہو جاتی ہیں جو ہم بتاتے نہیں ہیں جس میں سے بڑی عام ہے شگر ہے ہارٹ کی بیماری ہے اس کے اندر ڈپریشن ہے اس کے اندر بلڈ پریشر ہے ہائی بلڈ پریشر اور بھی کئی بیماری ہو جاتی ہیں اور اسی یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ہم بیٹا بھی آتے ہیں یا بیٹی بھی آتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا یا ہماری بیٹی اپنے گھر میں خوش رہے تو دوستو اس عمر میں جو بزرگ پہنچ جاتے ہیں ان کی بقا ان کی سلامتی ان کے زندہ رہنے کے لیے ان کے تندرس لینے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ان کا دماغ ان کی بیٹی کو خوش رکھے اور ان کی بہو ان کے بیٹے کو خوش رکھے اور ان کا بیٹا اپنی بیوی کو خوش رکھے ان کی بہو کو اور ان کی بیٹی اپنے شوہر کو خوش رکھے تاکہ دونوں جانبے ان کے جو والدین ہیں جو میری ترہا پچاس کراس کر چکے ہیں وہاں سودھا رہیں خوش رہیں خوشحال رہیں اور پیس آف مائنڈ میں رہیں دوستو آج متفرق سا ویڈیو بنایا عجیب سا ایک موڈ ہو رہا تھا بات کرنے کا اللہ تعالیٰ مجھے تمام انسانوں کی تقریم کرنے کی معاف کرنے کی محبت کرنے کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں آسانی عطا فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ